اسلام علیکم ناظرین میں ہے سیشانودہ خادری آپ کا میزبان ویورز بی بی اون ویرل نیوز چینل کے سیونتھ آف جنوری ٹو سوینٹ ٹو فرائیڈ بروز جمعے کے سپیچل نیوز بلٹن میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے آج کی کچھ تعدہ خبر اپنے نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے پیشے ہیڈ لائنز پی ایم کے سیکیورٹی لائبز معاملہ مرکزی تقاظی ٹیم پہنچی فیروس پور یونین منسٹر نیتین گھٹ کرے نے یو پی انتقابات میں بی جے پی کی بڑی جیت کا کیا دعوی ایڈلی سے آنے والی فلائٹ کے ایک سو پچیس مسافرین پائے گئے کورونا پوزیٹیو آئیے آگے بڑھتے ہیں مزید تفصیلی خبروں کی جانب یونین منسٹر برائیٹ ٹرانسپورٹ نیتین گھٹ کرے نے کہا کہ ڈبل انجن سرکار سے اتفردیش میں تبدیلی آئے گی حالیہ جنو مسلم خواتین کے سلسلے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کی گئی شرپسندانہ اور نفرت پر مبنی حرکت پر مرکزی وزیر نے ردیمل ظاہر کرتے ہوئے خابل مذہب متخرار دیا اور کہا کہ قانون اپنا کام کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں وسیع نظری کے ساتھ تمام مذہب کا اتریام اور جذبات و احساسات کا خیال رکھنا ہوگا کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچانا چاہیے ہمارا مقصد سب کا ساتھ سب کا بھروسہ ہے اس سلسلے میں بینہ کسی تفریق مذہب و ملت بھید بھاو ذات پاد زبان مرد و خواتین ہر ایک کو ساتھ لے کر چلیں گے سب میں بھروسہ اور اعتماد کو بنائے رکھیں گے بلی ایپ ایشو سے متعلق کہا کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے خانون اپنا کام کرے گا اس سلسلے میں ضروری کاروائی کی جائے گی وہیں اترپردیش اندقابات کے زمن میں دعویٰ کیا کہ بی جے پی بھاری اکثری سے کامیاں بھی حاصل کرے گی دنیا بھر میں کورونا کی تیسری لہر کا قہر جاری ہے چنانچہ اٹلی سے بھارت پہنچنے والی ایک فلائٹ میں ایک سو انناسی مزافرین کے منجملہ ایک سو پچیس مزافرین کورونا پازیٹو پائے گئے متاثرین کو امرتصر کے گرونانک دیو ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا تشویش میں مبتلا ہونے والی خبر یہ ہے کہ مبیانہ تیرہ کورونا انفیکشن سے متاثرہ مسافرین نے راہ فرار اکتیار کی امرتصر کے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ ہاسپٹل سے فرار متاثرین کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی مطالقہ وزارت سے ان کا پاسپورٹ منسوخ کروانے کی بھی سفارش کی جائے گی اگر وہ آئندہ روز تک واپس نہیں لوٹیں تو ان کے تصاویر اغبارات کے حوالے کی جائیں گی ہاسپٹل سے غائب ہو جانے والے کورونا متاثرین پر مہاماری ایکٹ کے تحت ایف آئی آر بھی درج کی جائے گی مدی پردیش میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران ایک ہزار تینتیس کورونا کے پوزیٹوی کیسز درج ہوئے ان میں سے کورونا متاثرین کی بڑی تعداد کا تعلق ان دور سے رہا ریاستی سطح پر دوہزار چار سو پچھتر انتہائی حساس کے سطح درج میں مہینہ بھر میں کورونا انفیکشن سات سے تینتیس ازلا میں پھیل چکا ہے جبکہ ریاستی وزیراعالہ نے ہدایت دی کے ریاست میں یومیا ساٹھ ہزار سیمپل سٹسٹ کیے جائیں ریاستی حکومت نے کیسز میں اضافے پر سخت تعداد آیت کی ماسک نہ لگانے والوں سے چرمانے وصول کے جا رہے ہیں بوپال ڈسٹک مجسٹریٹ اور ایڈیشنل کمیشنر بزادے خود گوشتہ رات دیر گئے دورہ کرتے ہوئے کورونا وبا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا عوام سے ملاقات کی اور کوویٹ کے بڑتے پوزیٹوی کیسز کی تشویشناک صورتحال سے واقع کروایا اور عوام کو ہدایت دی کے وہ ماسک لگائیں عوام 620 روپیے بطور پینالٹی وصول کی گئے جبکہ رسوغدار افراد کھانے وہ دیگر ضروری کام کے سبب چالان سے محفوظ رہے عوام بڑتی بے شعوری پر بتایا جاتا ہے کہ سرکار انہیں کھلی جیل میں رکھنے کا پر غور کر رہی ہے آسام میں گوشتہ دس دنوں کے دوران پوزیٹوی کیسز کی تعداد میں پانچ بھنا کا اضافہ درج کیا گیا ہے جس کی وجہ ریاستی حکومت پارکنگ کامپلیکس میں دو سو بیٹس پر مشتمل ہاسپٹل کوویٹ آئی سی ویو میں تبدیل کر دیا ہے آسام کے سب سے بڑے گوہاتی میڈیکل کالیج اینڈ ہاسپٹل میں سو بیڈڈ آئی سی ویو میں ونٹیلیٹرز و دیگر تمام تر ضروری آلات مشنری وغیرہ سے انہیں لحظ کر دیا گیا ہے وادرے کے آسام میں کوویٹ نائنٹین کے مریضوں کے لیے تقریباً آٹھ ہزار سے زائد بیٹس دستیاب رکھے گئے ہیں تاحال صرف پانچ فیصدی ہی استعمال میں آ رہے ہیں کوویٹ کے تیسری لحر کے بڑتے خطرات کے پیش نظر آسام حکومت پوری طرح مستعی چوکس اور تمام تر احتیاطی اقدامات اور دیگر ضروری امور انجام دینے میں مصروف ہے دو دن خبل پرائم منسٹر نرینر موڈی فیرسپور میں ترقیتی کاموں کا سنگے بنیاد اور ہزاروں کروڑ روپے کے ترقیتی کاموں کا افتتہ انجام دینے کے علاوہ ایک ریالی میں بھی شرکت کرنے پہنچے تھے تاہم دورانی راستہ سیکیورٹی میں کوتاہی اور پی ام کا خافلہ پندرہ منٹ ایک فلائی اور پر رکھا رہا تھا پی ام نے اس سلسلے میں پریزنٹ آف انڈیا رامنات کووین سے ملاقات کی ذراعہ کے مطابق رامنات کووین نے پی ام کی سیکیورٹی سے متعلق تشویش کا اظہار کیا وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں مرکزی سیکیورٹی کی دو رکھنی ٹیم تشکیل دی تحقیقاتی کامیٹی آج فیروز آباد پہنچی حالانکہ پنجاب سرکار نے اس زیمن میں مرکز کو ریپورٹ روانہ کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ احتجاجی غیر متوقع اچانک پہنچے پنجاب گورنمنٹ نے بھی تحقیقاتی کامیٹی تشکیل دی جو پانچ دنوں میں اپنی ریپورٹ پیش کرے گی اور وہیں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی پہنچ گیا اور آج سنوائی ہونے والی ہے ایک طرف بیدے پی کانگریس سے ایک دوسرے پر الفاظ کے تیکھے تیر برسا رہے ہیں تو دوسری جانب سیکیورٹی ایکسپرٹس اسے حساس معاملہ خرار دے رہے ہیں ممبئی میں واقعہ بھیونڈی میں لکڑی کے گدام میں بھیانک آتزدگی کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں دو افراد کے جلز جانی کی خبر ہے آگ لگنے کے سبب علاقے میں افراد تفریح پھیل گئی تفصیلات کے مطابق مخامی افوان کی مدد سے دونوں متاثرین کو بچا لیا گیا اور انہیں دواخنہ منتخل کیا گیا اطلاع کے ساتھ ہی میکوپے فائر نے فوری مخام حادثہ پہنچ کر آگ پر خواب پانے میں مصروف ہے تاہم آگ لگنے کی وجوہات کا تحال علم نہیں ہو سکا پرجاز سنگھالہ جی ایسیو چیرمن گجلہ کانتم نے کہا کہ اقتدار کے حصول کے لیے عوامی نمائندے کسی بھی سطح پر پہنچ سکتے ہیں کرونا کی تیسری لئے کے دوران سبھی کو کوویٹ سے نمٹنے میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا چاہیے لیکن کوویٹ کی سنگین صورتحال میں بھی بی جے پی قائدین مخلصانہ ذمہ دانیاں نبھانے کے بجائے کرونا کا مبینہ ذریعہ بنے ہوئے ہیں اور انہیں بی جے پی پریزیڈنٹ جے پی ندہ سے سوال کیا کہ وہ کوویٹ پروٹوکال پر عمل کیوں نہیں کرتے انہیں کہا کہ پی ایم کوویٹ سے محفوظ رہنے کی باتیں کرتے ہیں اور انہی کے تیلنگانہ بی جے پی پریزیڈنٹ دیکشہ کرتے ہیں کیا عوام سے متعلق آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں پھر آپ نے کیوں بھوک ہرتال کا ارادہ کیا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہیں مزید تفصیلات بتائیں ملک میں کرونا کی تیسری لہر کے خیر کا آغاز ہو گیا مرکز وزادت سہت کے جاری کردہ کوویٹ نائنٹین کے بلٹن کے مطابق گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ ملک بھر میں تقریباً ایک لاکھ سترہ ہزار پوزیٹیو کیسز درج ہوئے اور پانچ سو چونتیس متاثرین کی موت کی خبر ہے اور پانچ لاکھ بیاسی ہزار پانچ سو ایک آن متاثرین مختلف دواقوں سے سہتیابی کے بعد ڈس چارج ہونے کی اطلاع ہے اس طرح تحال ملک بھر میں تین کروڑوں تریالیس لاکھ اکیسزار آٹھ سو تین افراد کرونا سے متاثر ہوئے دلنگانا کی آئی ٹی منسٹر کیٹی رامارہ انہیں ایچ آئی سی سی میں ای گورننس پر مشتمل چوبیسویں نیشنل کانفرنس مشرکت کی اس بوقع پر دیگر اہم موززین بھی موجود تھے کیٹی آر نے اپنے خطاب میں ای گورننس کی اہمیت اور اس کی حفاظت پر روشن ڈالی کہا کہ تینگانا کا ماحول کاروبار اور دیگر کیلئے انتہائی موضوع ہیں ریاستی حکومت ریسرچ ورک کو کافی اہمیت دیتی ہے اور انہیں متعلقہ مرکزی وزیر کو مشورہ دیا کہ وہ ریاست میں سپیس ریسرچ سنٹر کی قیام عمل میں لائیں تاکہ دیگر ریاستوں کی طرز پر تینگانا کی بھی ترقی میں معاوین ہو چرچ اللہ بی آر آر ڈگری کالیج میں پانچ پروفیسروں کی ایک ٹیم نے گوشتہ روز تینگانا بٹر نیکل گارڈن کا دورہ کیا جسے رام کرشن راؤ گورنمنٹ ڈگری کالیج برگولا میں تیار کیا جا رہا یوگی ویمانہ یونیورسٹی اور عبدالحق اردو یونیورسٹی کے پروفیسروں کی ٹیم نے اس کا دورہ کیا گارڈن کوارڈینیٹر ڈاکٹر بی صدا سیویہ نے باہ کی موجودہ حالات اور نایا پودوں کے بارے میں تفصیلات بتائیں ریاست تیلنگانا اس سلسلے میں کافی خدمات انجام دے رہی ہیں تیلنگانا بٹر نیکل گارڈن میں گرین ہاؤز اور پانی کے ٹینک کا مہنہ کیا گیا تیلنگانا بٹر نیکل گارڈن کو فطرت کے این مطابق تیار کرنے پر ستائش کی گئی بٹر نیکل گارڈن میں مختلف جنگلاتی علاقوں میں ایک ہی جگہ پر اگنے والی جنگلاتی انواہ کی وسیع اقسام کاشت کی جاتی ہے عبداللہ خردمی یونیورسٹی کے ریجسٹرار ڈاکٹر بی سری نواسو نے کہا کہ شری ایشور ریڈی ہیڈ آف ایگزیمنیشن یوگیو یمانا یونیورسٹی ایگزیکیوٹیو ممبر ونکٹ اس سبیہ نے بھی کہا کہ ساموں کی حفاظ نہ صرف پودوں بلکہ جانوروں سے محبت کے ساتھ کرنا ایک اچھا عمل ہے یوگیو یمانا یونیورسٹی کے لیڈر بوٹر نیکل گارڈن کو آڈینیٹر پروفیسر ڈاکٹر مدوسودن ریڈی نے کہا کہ وہ تلنگانا بوٹرنیکل گارڈن کے ساتھ مخفائمت کی آدھاش پر دستقت کرنے کو تیار ہیں اس کے تحت نایاب خطرے سے دو چار پودوں کی پیونت کاری کی جائے گی تاکہ پودوں کی حفاظت کی جا سکے اس موقع پر شعبہ نباتات کے ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ پی ایس سنیواس راؤ ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ مایکروبولوجی سنیواس فیکلٹی لطا اور ریسرچ اسٹوئنٹس ارامہ کرشنا چیوہ کمار ارامہ دیوی ششیر اکھا کابیہ نندینی پجیتہ وغیرہ نے بھی اس موقع پر موجود رہے حلق اسمبلی چانوار کے امبیلے محمد ممتاز عمد خان نے اپنے آفیس واقع پنچ محلہ میں عوامی مسائل کی سماعت کی شکایت کنیندوں کو تیخن دیا کہ مسائل کے جلد سے جلد حل کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ عوام کو مختلف مسائل و دشواریوں سے محفوظ رکھا جا سکے اس موقع پر پرانا پل کارپیٹر رام مہن کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے خطیب و امام تلنگانہ اسٹیٹ حجہوز نامپلی مسجد حضرباد ملانہ مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا نے آن لائن دو روزہ خواتین کانفرنس منقضہ جامت الممنات مغلپورا حضرباد کے تفصیلات سے واقف کروایا انہوں نے اس سلسلے میں کہا کہ آٹھ اور نو جنوری کو آن لائن خواتین کی کانفرنس منقض کی جائے گی جس میں مختلف ریاستوں کے علماء شرکت کریں گے اس موقع پر ان کے امراد دیگر بھی موجود تھے ہفتہ اعتبار ہفتے کے دن یہ آن لائن اجتماع کا آغاز صبح نو بجے آغاز ہوگا اور لگ بھگ تقریباً چار بجے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا آن لائن اس کے بعد بھی دوسرے دن بھی اس کا سلسلہ اسی طرح نو بجے تا چار بجے دن تک اس کے آخات رہیں گے نظام العمل اس طرح رہیں گا اور اس پر بہت سارے ہمارے مہمان عالمات آ رہے ہیں اور اس میں خصوصی اجتماعات میں خاص طور پر ہمارے اس کانفرنس کی ہماری سرپرستی پیر طریقت حضرت مولانا سید درویش محید دین خادری صاحب علمار مرتضی پاشا فرمائیں گے یا ڈائریکٹر تو مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد مستان علی خادری صاحب رہیں گے اور کشمیر سے مہمان عالمات تشریف لاری ہے ڈاکٹر مفتیہ شکیلہ کوسر اور اسی طرح امریکہ سے تشریف لائیوی جو محترمہ ہیں غزالہ صاحبہ ہیں اور اسی طرح ہمارے پنسپال جامعیت المؤمنات محترمہ ڈاکٹر مفتیہ رزبانہ زرین صاحبہ اور علمہ واجدہ خاتون جو پنجاب سے تشریف لارہی ہے مفتیہ عزمہ سلطانہ جو یوپی سے تشریف لارہی ہے مفتیہ نازمہ عزیز صاحبہ جو ہماری شیخ الفقہ جامعیت المؤمنات ہے قاریہ ام سلمہ خانم جو آسام سے تشریف لارہی ہیں محترمہ شیفہ ناز اتاری جو کیرلا سے تشریف لارہی ہیں اسی طرح مولانا ڈاکٹر حافظ قاری محمد مصفر حسین خان بندہ نبادی صاحب کا بصیرت افروض بھی خطاب ہوگا اور ڈاکٹر مفتیہ نازیہ عزیز صاحبہ جو آندرہ پدرش تشریف لارہی ہیں اور ہمارے امریکہ کے مہمان جناب محترم محمد افتخار شریف صاحب اور ڈاکٹر مفتیہ غوثیہ شاہد عادی ربا سے تشریف لارہی ہیں اسی طرح پسے پردہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد سراد الرحمن الفاروخی صاحب کا بھی خطاب ہوگا مفتی فرحد جابر جو مہاراشتہ سے تشریف لارہی ہیں اور اسی طرح ڈاکٹر مفتی محمد نوری صاحب کرنا تک تشریف لارہی ہیں اور مولانا عرفان اللہ شاہ صاحب نوری کا بھی پسے پردہ خطاب ہوگا اور مفتی سمیرہ خاتون جو کرنا تک تشریف لارہی ہیں کا بھی خطاب ہوگا مفتی ڈاکٹر اشرت بیگم صاحبہ اور ڈاکٹر مفتی سیدہ آتیق طیبہ اور مفتی نصرین سلطانہ مفتی آئشہ سمیہ کے علاوہ دیگر معزیز علماء کرام اور پروفیسر اور علمات کے بھی آن لین خطابات ہوگے میں پھر ایک مرتبہ سارے خواتین سے گزارش ڈاکٹر مفتی مسان علی خادری صاحب نے بہت اچھا بیڑا اٹھایا ہے اور آپ لوگ کی خدمت میں یہ بہت اچھی کانفریس عظیم الشان منقض ہونے والی تھی لیکن حکمت اور حالات حاجرہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ وہ عدگہ میرالم پر عظیم الشان پیمانے پر منقض کریں انشاءاللہ پھر اللہ موقع دے گا تو ضرور ایسے اجتماد اور ایسے خواتین کانفریس منقض کیے جائیں گے فاس کے موتیوں میں ڈھال کر اظہار کیجئے تاکہ مطالقہ اور دار اس سلسلے مستحسن اقدامات انجام دینے میں آپ کا مشورہ ثابت ہو اللہ حافظ